مومن فقط وہ ہے جو اس ذریعے سے مانے کونسا ذریعہ رسول کو مانے اور رسالت میں سے توحید کا عقیدہ لے رسول کے ماننے سے خدا کو مانے رسول کے ماننے سے خدا کے ماننے تک پہنچے عقیدہ رسالت کے ذریعے عقیدہ توحید تک پہنچے بارگہ رسالت پر سر رکھے تمہارا اور میرا کام خدا کی بارگاہ تک پہنچنا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا ہماری منزل تم مصطفیٰ کی دہلیس تک پہنچنا ہے ہم حضور کے قدمہ تک پہنچیں حضور ادھر پہنچا دیں ہمارا سفر یہ ہے کہ ہم حضور کو جانیں وہ اس کو جنوا دیں ہمارا سفر یہ ہے کہ ہم حضور کو پہچانیں وہ اس کی پہچان کروا دیں ہمارا سفر یہ ہے کہ ہم حضور کے ہو جائیں وہ اس کا بنا دیں ہم حضور کے ہو جائیں وہ اس کا بنا دیں اگلا کام ان کا ہے وہ ہمارا نہیں ہمارا تو یہ کام میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا اب جو بات میں نے کہی اس پر آپ چاہیں گے اور اگر آپ نہیں تو کوئی اور چاہے گا اس پر بھی قرآن کی کوئی دلیل ہونی چاہیے چاہیں گے نا بات تو بڑی واضح ہے دو جمع دو چار کی طرح مگر پھر بھی قرآن کی دلیل ٹھیک ہے قرآن میں ایک صورت ہے اس کو صورت توحید کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور صورہ اخلاص بھی کہتے ہیں اور صورہ قلہ واللہ وحد بھی کہتے ہیں اور آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں اور کچھ نہ آتا ہو تو یہ صورت تو ہرگوئی بڑھتا ہے نماز میں ٹھیک ہے نا قلہ واللہ وحد یہ توحید کا مضمون ہے یہ یہی صورت اور اس کی پہلی آیت اس پورے مضمون پر دلیل ہے جو میں نے بیان کیا پورا مضمونی سی میں ہے اللہ پاک نے فرمایا قل اللہ پاک نے کیا فرمایا قل ہو اللہ وحد میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے قل تو فرما دے سبحان اللہ میرے پیارے تو فرما دے باری تعالی کیا فرماوں تو فرما دے وہ اللہ ایک ہے تو فرما دے وہ اللہ تو فرما دے یہ رسالت ہوا قل یہ رسالت ہوا یہ سورہ توحید ہے ہم توحید کو کیا سمجھتے پھرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں توحید میں رسالت کا دخل ہی نہیں ہے اور توحید قرآن کی کیا ہے شروع ہی رسالت سے ہوتی ہے توحید قرآن کی شروع رسالت سے ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ توحید توحید ہے رسالت رسالت ہے ہم نے فرق ڈال رکھا ہے ہم نے فرق ڈال رکھا اور قرآن کہتا ہے کہ میری توحید تو شروع رسالت سے ہوتی قل پہلے زبان رسالت کھلے محبوب تو فرما دے مولا کیا فرما دوں پیرے بندوں کو محبوب مخبر جو تجھے بنایا ہے مخبر جو تجھے بنایا ہے تو تو ہی فرما دے نا مولا کیا کہوں فرما ہی نے بتا دے میری بات بتا دے میری خبر دے دے بتا دے میں ہوں اور ایک ہوں یکتہ ہوں انہیں بتا دے میرے بندوں کو کہ میں ایک ہوں بھاری تعالیٰ بندے بھی تیرے بات بھی تیری تو خود فرما دے بندے بھی تیرے بات بھی تیری مجھے کیوں فرماتا ہے رسالت کو کیوں فرماتا ہے قل کہ تو فرما دے بھاری تعالیٰ تیرے اپنے فرمانے میں کوئی رقاوٹ ہے خالق ہے مالک ہے قادرِ مطلق ہے فَعَلُ لِمَا جُرِيد تیرے بندے تیری بات تُو ہر ایک سے خود فرما دے کیا اللہ پاک ہر ایک سے خود بات نہیں فرما سکتا اللہ کی قدرت سے بائید ہے ناممکن ہے خود فرما دے فرمائے نہیں محبوب میرا طریقہ نہیں کہ میں بندوں سے براہ راست کلام کروں مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَن يُكَرْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيَ میرا طریقہ نہیں کہ میں بندوں سے خود براہ راست کلام کروں میرا طریقہ یہ ہے کہ میں بس ایک کو واسطہ بناتا ہوں ایک کو اس مخبر کو اس کو نبی کو رسول کو واسطہ بناتا ہوں اسے درمیان میں رکھتا ہوں میں اس سے کلام کرتا ہوں اس کے ساتھ بولتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ اب میں نے تجھے بتا دیا تو میری بات آگے بتا دے میں نے تجھے بتا دیا تو میری بات آگے بتا دے یہی رسالت ہے بس یہی رسالت ہے بات توحید ہے بتانے والا رسول بات توحید ہے بتانا رسالت تو کوئی بتائے گا تو بات کی خبر ہوگی تو بتانا رسالت ہے اور بات توحید ہے جگڑا ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو فرمایا حبیب میرا طریقہ نہیں میں بندوں سے برا حراس بات کروں میں بندوں سے جب بھی کلام کرنا چاہوں میں واسطہ نبوت سے کرتا ہوں واسطہ نبوت سے بات کرتا ہوں تاکہ بندوں کو یہ خبر ہو جائے کہ بندوں جب وہ رب ہو کر بندوں سے برا حراس بات نہیں کرتا بلکہ رب ہو کر بھی رسول کے واسطے سے بات کرتا ہے تو تمہیں یہ جلت کیسے ہو گئی کہ تم برا حراس خدا سے بات کرو رسول کے واسطے کو چھوڑ کرو میں رب ہو کر بندوں سے برا حراس بات نہیں کرتا اور تم بندے ہو کر میرے رسول کا واسطہ درمیان سے نکال کر براہ راج مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو میرے حبیب قل کے ذریعے یہ بھی سمجھا دے کہ بات اسی کی سنی جائے گی جو تیرے واسطے سے بھولے گا بات اسی کی سنی جائے گی جو تیرے واسطے سے کرے گا صحیح لات اسی کی سنی جائے گی جو تیرے جب ہم نے تیرا واسطہ نہیں چھوڑا میرے بندے کیسے چھوڑنے والے بنتے ہیں حالانکہ ہم مہتاج نہیں ہم مہتاج مہتاج نہ ہو کر سشان سمدیت کے مالک بے نیاز ہو کر درمیان میں اپنے اور بندوں کے درمیان نبی کا واسطہ رکھتے ہیں یہ تو نیرے نیاز مندر مہتاج ہیں یہ بندے مہتاج ہو کر تیرے واسطے کے بغیر مجھ تک بات کرنا چاہتے ہیں بات انہی کی سنی جائے گی انہی کی شہائی ہوگی انہی کی رسائی ہوگی اور وہی بشر المؤمنین وہی مومن ہوں گے جو تیرے ذریعے سے مجھے مانے جو تیرے ذریعے سے مجھے مانے وہی مومن ہوں گے اس پر یہ قرآن مجید ہو گیا کہ تیرے واسطے کے بغیر اور تیرے ذریعے کے بغیر جو بات پہنچائے گا کرنا چاہے گا اس کی شنمائی نہیں ہوگی اس پر بھی قرآن کی دلیل دے دیتے ہیں القرآن يفسر بعده بعد قرآن قرآن کی تفسیر کرتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں